جس کو ترکول کہتے ہیں ہمارے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ترکول یہ ترکول یہ نہیں ہے ابھی بشنی ہے تھوڑا سبر کریں ہم کوئی مرح ہوئے نہیں ہیں میں بالکل ایک کامنٹیبل ہوں میں نے جہاں بات کرتی ہے میں بات کروں گا میں نے جہاں دیکھتا ہے آئے کوئی کچھ کام صحیح ہو رہا نہیں ہو رہا میں دیکھ رہا ہوں اسلام علیکم ناظرین گلگت شندور ایکسپریس جہاں تک آپ کو پتہ ہے یہ گلگت بلتستان کے لیے گیم چینجر ایک پروجیکٹ ہے ایک منصوبہ ہے بلخصوص ڈسٹرک گزر کے لیے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اور کئی تین چار سال گزر گئے ہیں یہ پروجیکٹ اپنے تکمیل کے مراحل میں ہے آج کل کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے دوست جو ہیں سوشل میڈیا پر بہت سارے اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کام کے میار کے حوالے سے اور دیگر جو ایشیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے کوشش کی کہ آپ کے یہ جو پیغامات ہیں آپ کے خدشات ہیں یہ دور کرنے کے لیے ہم نمائندو سے بات کریں اور جو منصوبے کے جو ذمہ دارہ نے ان سے بات کریں تو آج اس سلسلے میں ہم آئے ہیں جناب سپیکر گلگت بلتستان اسمبلی نظیر احمد ایڈوکیٹ صاحب آپ تمام اس سے واقف ہیں کہ نظیر صاحب کی کاوشیوں مرہون منت کی وجہ سے ہی یہ پروجیکٹ جو ہے یہ یہاں تک پہنچا ہے ان کی ذاتی دلچسپی بھی ہے تو آپ کے خدشات جو ہے جو سوالات آپ کے ہیں ان کے جوابات حاصل کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ سپیکر صاحب کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ ہمارے جو دوست ہیں جو اہلیان گزر ہیں کچھ چیزوں پہ غم و غصے کا بھی اظہار کر رہے ہیں تو ان کا کہنا ہے جو کام کا میار ہے وہ جو ہونے چاہیے وہ نہیں ہے اس حوالے سے آپ بھی یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا شکریہ شاہد ہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں ایک تو اچھی بات ہے کہ لوگ اس پروجیکٹ پہ دلچسپی لے رہے ہیں صحیح اس پہ مجھے بہت خوشی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو گزارش کرتا چلوں کہ اس پروجیکٹ کی ڈیٹیل فیجیبیلیٹی بن رہی تھی تب سے ابھی تک میں ہر معاملے میں آن بورڈ بھی ہوں اور پرسو کر رہا ہوں پرسنلیس کو آپ پہلے تو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کی اگزیکوشن کیسے ہوتی ہے صحیح اگزیکوشن اس کی ہو رہی ہے انڈر این اچے ہاں پھر کونٹریکٹ ریوارڈ ہوا ایک کمپنی کو اور اس کی سپرویجن کے لیے پھر ایک کنسلٹن فرم ہائر ہوئی ہے جس کے انجینئر سائیڈ پہ موجود ہوتے ہیں وہ پروپر سپروائز کرتے ہیں اس کو صحیح پھر انڈر این اچے کے اندر بھی اپنی ہے کہ کمٹیبلیٹی کا پورا ایک میکاریزم ہے اڈٹ ہوتی ہے ان کی ان کے لوگ جاتے ہیں بار بار اور ایک تو یہ سمجھنا تو نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی پی ڈوڈی کا کوئی لنگ روڈ ہو صحیح ہمارے علاقوں میں جیسے ہوتا ہے اہہ ادھر ایسا نہیں ہوتا ہے پورا ایک کمٹیبلیٹی کا میکنیزم ہے اور اس کو پوری طرح سے انہچے بھی پرسو کر رہا ہے ہم بھی پرسو نہیں دیکھ رہے ہوتی ہیں میں خود پچھلے ایک مہنے سے میں دیکھ رہا ہوں ہمارے لوگ سوشل میڈیا میں اس کی ڈیزائن پہ بات کر رہے ہیں اچھا پھر وہ اس پہ اشفال بیس بنا تو اس پہ بہت زیادہ وہ کرٹیسائز کرتا شروع کیا لوگوں نے میں نے پرسنلی پرسو نہیں سمجھا لوگ بات کرتے ہیں تو ذاتی طور پر ان کا خیال ہو سکتا ہے تو ایک تو تشلیح رکھے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے روڈ کا یہ پیشی ون کے تحت اپروٹ پیشی ون کے تحت اور ڈرائنگ ڈیزائن جس طرح سے بنی ہے اسی طرح سے اس روڈ پہ کام ہو رہا ہے صحیح تو خاص طور پر جو سپیسپیک گنٹیکٹس میں جس پہ آپ بات کر رہے ہیں تو ہاں پچھلی دفعہ اچفال بیس بچھانا جب شروع کیا کونٹریکٹر نے تو اس پہ بہت زیادہ شور ہوا کہ یہ کس طرح کا تارکول بچھا رہے ہیں جگہ جگہ سے سوشل میڈیا پہ تو حالان کی ایسے لوگ مثلا میں خود دون ٹیکٹیکل ہوں ایک ٹیچر ہے ایک وکیل ہے ایک ڈاکٹر ہے وہ گھر پہ بھیڑ گئے وہ اس پہ بیس کر رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ کبھی کبھی ہم رغوں کو بھی بعض دفعہ تو بعض لوگ کچھ الزمار لگاتے ہیں کچھ کرتے ہیں یہ مناسب طریقہ نہیں ہے یہ روش ٹھیک نہیں ہے میں بتانا چاہتا ہوں اب وہ اسپالٹ بیس بنا رہے ہیں اب اس کے نیشے ایک سب بیس ہوتا ہے وہ سب بیس بن رہا تھا سارے دیکھ رہے تھے کٹائی ہو رہی تھی سارے مناسب سب بیس اس کے بعد بیس بنتا ہے اسپالٹ بیس اسپالٹ بیس بنتا ہے اس پہ ابھی وہ بھی اسی لیے کہ اب چونکہ جگہ جگہ کام ہو رہا ہے صحیح ڈس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے تو ہم نے پھر اس پروجیک کا پی ڈی بھی خود گلگت بلدستان سے ہیں انس کی بدلچسپی ہے کونٹریکٹر کا بھی تعلق قریب ہوں گلگت بلدستان سے تو کبھی بھی اس کونٹریکٹر نے فائننشل کانسٹرینٹس کے باوجود اس نے ایک دن بھی کام بن نہیں کیا تو اس نے اشفال بیس بچھایا ہے جی اب اس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام کام شروع ابھی ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسا کام ہوا ہے وہ بھائی اس کو کمپلیٹ تو ہونے دور صحیح اس کو پر اور ایک لیر نہیں بیشنی ہے صحیح یہ اسفال لیر تھوڑے سے ہمارے جو لوگوں کے لیے آسان لفظوں میں یہ کس طرح کی یعنی ابھی بہت سارا کام ہونا یہ شاید سٹیجز ہے نا صحیح یہ ٹکٹیکل لوگ ہی بتا سکتے ہیں جو انجینئر سے میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی کوئی انجینئر اس پہ بات نہیں کر رہا تھا دیکھیں اس کا میں بتا رہا تھا آپ کو اس کی ایک سپ بیش بنتی ہے جس میں کرشٹ سٹون ہوتا ہے بٹی ساری چیزیں اس کی ایک کمپکشن ہوتی ہے اس کے بعد پھر ایس فال بیش بنتی ہے جو ابھی ہے صحیح اس کے پر پھر پر ایس فالٹ ہو جاتی ہے صحیح ہے تو اس کے ساتھ اس کے شولڈر سے ہیں گریب ان ناؤں دس فیڈ کے شولڈر سے انہوں نے بننا ہے ڈرین نے بننا ہے صحیح اچھا دیواروں نے بننا ہے تو یہ لمبا پراسس ہے فیلال لوگوں کی عسائش کے لیے کونٹریکٹر نے ایک ایس فالٹ بیش بنائی ہے یہ مطلب آپ سمجھے کہ ایس فالٹ پچھانے کا ابھی آگاز ہوا ہے اس کا ایک کتاب نہیں ہوا ہے اتنا شور کر رہے ہیں اب میں کس جا کے ہرے کو جواب دیتا فیر ہوں کہ جی نہیں یہ ایس فالٹ بیش ہے یہ پوری ایس فالٹ نہیں ہے جس کو تارکول کہتے ہیں ہمارے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ تارکول یہ تارکول یہ نہیں ہے ابھی بشت نہیں ہے تھوڑا صبر کریں صبر کریں پھر اب یہ دو تین دن سے میں دیکھ رہا ہوں ایک موٹ پہ ادھر بیش ہو رہی ہے اور مجھے بتائے کہ میں اس کنسلٹنٹ کی بات سنو یا پھر کسی گھر میں بیٹھا ہوا بندہ یا ادھر اسلامباد میں کراچی میں دبائی میں بیٹھا آدمی تصویر دیکھ کے اس پہ بیش کر رہا ہاں اس کی اب اس سے پوچھو اس کی کیا ہے ادھر گریڈین کیا ہوتی ہے اس پہ وہ انڈینئر نے اس کی فیزیبیلٹی بنائی ہے جس کی تو اب میں اس کو سنو یا پھر وہ فیس بک پہ لائنیں لگاتے ہیں تو آپ ہر روز میں ادھر لائن ادھر چلو اگلے موڈ میں چونکہ فیس بک پہ لوگوں نے ادھر لائن لگائے تو ادھر چلو تو کوئی بے سبر ہے نہ ہو لوگ تھوڑا صبر کریں اب یہ آپ مجھے بتائے جس موڈ پہ بات کر رہے ہیں دو سو سولہ کلومیٹر کا روڈ ہے یہ وہ چند گھرس کے اس پہ ترکول جہاں بیشا ہے اس پہ چند گھرس پہ تین دنوں سے بیش کر رہے ہیں میری گزارشوں نے دیکھیں کہ ایسی نہیں ہوتا ہے وہ کونٹریکٹر بھی پابن ہے اس نے ڈرائنگ ڈیزائن سے باہر وہ نہیں نکل سکتا اس کے اوپر پوری ایک کنسلٹن فرم بیٹھی ہوئی ہے جس کو ٹھکا دیا ہوا انہ چین ہے کہ وہ کو صرف اور صرف اس کام کی سپرویجن کریں پھر لیچے کے اندر ان کا اپنا ڈیزائن سیکشن ہے صحیح ان کے اندر سپرویس کرنے کے لیے پورا ایک میکنیزم ہے انہوں نے دیکھنا ہے سارا کچھ کر رہا ہے وہ جس موڈ پہ بات کر رہا ہے میں ان سے سوال پوچھتا ہوں اس موڈ پہ اس روڈ کا آگازی کام کا اس موڈ سے ہوا تھے ٹھیک سال پہ لیبل کی اس سے بھی زیادہ عرصہ ہوا ہے اس اسی جگہ پہ کٹنگ ہو گئی صحیح سائلنگ ہو گئی اس کے بات سب بیس بنا سب بیس بن کے بھی چار پانچ مہنے ہو گئے اسی موڈ پہ ان کو کوئی کسی کو خیال نہیں آئے اب چونکہ وہ جب سے اسپار بیس بننا شروع ہو گیا تو اس پہ سوالات اٹھاتے ہیں یعنی میری اپنی اپنے لوگ اس سے گزاری سے کہ ہم کوئی مرح ہوئے نہیں ہیں مارو پر بھی بات کرتے ہیں تو ہم اب ہر سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ ہاتھ لکھتے والے کو میں جواب دے دوں میں بالکل اکاونٹیبل ہوں میں نے جہاں بات کرتے ہیں میں بات کروں گا میں نے جہاں دیکھتا ہے آئے کوئی کچھ کام صحیح ہو رہا نہیں ہو رہا میں دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں لوگوں کی فرمائش پہ سوشل میڈیا دیکھ کے تو میں نے نہیں کام کر رہا ہے تو تسلیح رکھیں بہت سارے لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں ایون جو میدانی علاقے ہیں وہاں کی روڈیں موٹر وے اور بہت ساری تصاویر جو ہمارے جی بی کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں کہ پہلے ہمیں اس طرح کی امید دلائی گئی اور اب پریکٹیکلی یہ ہو رہا ہے جس طرح دلائی گئی ہی اسی طرح ہم نے سڑک پرانی ہے ابھی سبر تکر ہے ابھی کام شروع ہوا ہے ختم تو نہیں ہوا رہا صحیح بلکہ میں نے ابھی اس کا ایک سٹلائٹ میں شروع میں ہمیں نیچے سے ملا تھا وہ میں سافیوں کو دیتا رہا ہوں دو آزار اکیس کی بات کر رہا ہوں جو جو ملاوس کو دیا آپ جس جس کے پاس ہے وہ دیکھ لیں تصرف نہیں کریں اسی طرح ہی کام ہوتا ہے جو انیشیل ڈیزائن ہے اس کے اکورڈنگ لی ہو رہا ہے اسی کے اکورڈنگ ہے اس کے علاوہ ٹھکدار کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ ان چیدر ادر ہو نہیں سکتا ہے ممکن نہیں ہے اس لیے میں لوگوں سے یہی گزارش کروں گا تھوڑا صبر کریں تھوڑا صبر کریں ہم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو دو تین دن سے میں خوشش لیے تھا کہ چلے دلچسپی ہے لوگوں کی لیکن کبھی کبھی مشہ بھی آ جاتا ہے کہ بلا وجہ بیٹھ کے تصویر دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ روٹ ادھر سے کیوں نہیں گئی ادھر سے کیوں نہیں گئی تو پھر انڈینئر میں ان کی بات سنوں یا میں پھر وہ انڈینئر کی بات سنوں کنسلٹنٹ کی بات سنوں ان ایچے کی بات سنوں جمداری تجھا کل کنٹریکٹر کیے لوگوں کے کہنے پہ لکی رو پہ ہم چلتے رہے کل جو آپ ٹھاکدار کے دے رہا ہے کل جو آپ پیڈ دے رہا ہے کنسلٹن فرم نے دیکھنا ہے جنہوں نے اس کو سپروائز کر رہا ہیں تو وہ جس طرح لوگ سوچتے ہیں میں لوگوں سے ہی گزارش کروں گا کہ تھوڑا صبر کریں یہ ابھی کام ابھی شروع ہوا ہے ختم نہیں ہوا ہے اس پہ شاید خاص طور پر چترال سے مجھے خاص طور پر اپر چترال سے کئی لوگوں نے اپروش کیا وہاں تو کام لوکا ہوا ہے چترال سے مجھے ایون وہاں کے نمائندے مجھے ملتے رہے ہیں تو دو آزار بیس میں جب ہم آ گئے اسمبلی میں تو اس سے کوئی ڈیٹھ دو سال پہلے چترال والے سیکشن پہ کام شروع ہوا تھا ابھی وہ کہہ رہے ہیں یار تمہاری طرف کام ہو رہا ہے ہماری طرف کام نہیں ہو رہا ہے یہ اپنے مدت جو مقررہ مدت ہے اس تک امید ہے کہ کب تک کمپلیشن اسی سے دیکھیں ابھی آپ گئے ہیں شاید تو گاہکوچ سے گلگت تک تقریباً کٹھک کا کام جہاں پہ مشکل کام تھا وہ تقریباً کافی آپ یوں کہیں کہ اسی پیصد اس پہ کام ہو گیا ہے پھر گاہکوچ سے گپش تک کام ہو رہا ہے اور خلطی سے جا کے آگے راوت ہے شمارن ادھر تک مشکل کام تھا سہی بلاسٹنگ تھا ایتھی وہ کافی ہیلی ایریا اس طرح تھا کہ ہارٹ راکس تھے سہی تو اس ادھر بھی کام تقریباً مکمل ہوا ہے فنڈر سے جا کے آگے شندور تک بھی تقریباً سہی اور آبادی میں کام شروع نہیں ہو یہ کب سے شروع ہو جائے یہ بھی انشانلہ ابھی دیکھیں اس پہ بھی ایشوز تھے شروع میں آہ لوگوں نے کہا کہ ہم کمپنسیشن چونکی ریٹس کم ہے تو ہم نہیں لینا چاہتے ہیں تو ہو کے آہ پہلے تو گلگت بلتستان گورنمنٹ نے سیلہ گیجر کے ایک کمپنسیشن کے ریٹس انہاز کیے پھر اس کے بعد پھر میں پہلے بھی کئی بار ایک ازارش کا ہوں کی ہے چونکہ پی ایس ڈی پی کا پروڈیکٹ ہے اس میں ہم ہمارے اختیار میں بہت کم چیزیں ہیں سیکھ اب مشلن اگر کمپنسیشن اس میں پی سی ون کے سکوپ میں اگر کوئی مسلن سات آٹھ ارب روپے ہیں تو اس کو ہم اگر کمپنسیشن پندر ارب پہ لے کے جائیں گے تو اس کی منظوری جی بی گورنمنٹ نے تو نہیں دینی ہوتی ہے ایک اکڑک نے دینی ہوتی ہے اکڑک ہمارے انڈر میں تو نہیں ہے اس کے باوجود صوبائی گورنمنٹ نے ایک سٹیپ لیا اور کہا کہ نہیں جی لوگوں کا حق ہے دیا جائے تو وہ بھی کر دیا ہم نے تو باقی بات میں اس پراسس میں اور بھی کافی اسٹیجز ہیں جن سے ہم نے گزر رہا ہیں تو وہ انشاءاللہ کر لیں گے تو ابھی ہم نے جہاں جہاں نون بلٹ اپ علاقوں میں کام ہونا تھا وہ تقریباً کمپنیشن پہ ہے تو ابھی ہم انشاءاللہ کاؤں کے اندر بھی جائیں گے کوشش یہ ہے کہ کم از کم گلگت سے گاہ کچھ تک آہ جادتہ حصے کو ہم کم از کم آہ وہ اسپارڈ بیس بچھائیں تاکہ ترافیک کی رواری میں کوئی آہ خلال نہ آجائے لوگوں کو آہ سفر میں آسانی ہوں اس کے بعد پھر آہ شولڈرز بنیں گے صحیح ہے آہ دیوارے بننی ہیں بہت ساری چیزیں ہونی ہیں وہ پھر فینشنگ آہ آخر بھی ہوگی صحیح اس کی چوڑائی بھی پہلے کے نسبت ابھی کتنی ہے چوڑائی اسی حساب سے جو پہلے ڈیزائن ہوا تھا پھر کل ایسے ڈیزائن سے آپ ہٹ نہیں شکتا صحیح ہے وہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آکے کوئی یہ پیڈابلڈی کا کوئی ہمارا لنگ روٹ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ادودر کر دیں کیا اس کی ڈیزائن اس کے جو وہ پبلک ہو سکتا ہے بہت سارے دوستوں کو خیال نہیں کہ یہ پبلک پہلے بھی گزارش کی تھی جو جو میرے پاس تھا جو جو بھی ملا ہے میں نے دوہزار اکیس میں یہ بہت سارے لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ یہ ہے لیلے اب بھی کوئی بہت کوئی مخفی رکھتے والی چیز نہیں ہیں اور اس میں یہ ہے کہ کنٹریکٹر کوئی آہ اس کے پاس اتنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ڈیزائن کو چیز کرے میں یہیں گزارش کر رہا ہوں سپیکر صاحب فائنلی آہ دیکھیں یہ روڈ جو بن رہی ہے حکومت کے لیے نہیں یہ عوام کے لیے اور ہم سب کے لیے جو آہ گلگت بلتستان اور گزر کے بالخصوص ان کے لیے یہ روڈ بن رہی ہے اور اس سے بہت سارے فائد تو ہیں جو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو اس پروجیکٹ کے تکمیل کے لیے جو وہاں کی عوام ہے آہ ان کا کیا رول ہو سکتا ہے جو بالخصوص کبھی کبھی چھوٹے موٹے ہرڈلز بھی ڈال رہے ہوتے ہیں تو ان کا بھی ایک اپنا رول آپ کیا سمجھتے پبلک کے لیے سوشلڈ یشیوز پروجیکٹس میں اکثر ہوتے ہیں تو لیکن ایسا میں تو ابھی بھی لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ابھی تک اس طرح تاؤن کی لوگوں نے اس سے زیادہ تاؤن کرنے کی ضرورت ہے ٹیک ہے یہ گلگت بلتستان کا سب سے تاریخ کا سب سے بڑا پیگا پروجیکٹ ہے ہمیں سمجھتا ہوگا کہ ایک متبادل روڈ بن رہا ہے پورے گلگت بلتستان میں ٹوریزم کو اس میں فوکٹ ملے گی پروموشن ہوگی ٹوریزم کی اور خاص طور پر گیزر کے لوگوں کے لیے تو یہ تو آپ یوں سمجھے کہ یہاں کی میں اکثر کہتا ہوں کی گیزر بلکی کل دوستوں نے لکھا تھا سپیکر صاحب کہہ رہے تھے گیزر اٹھ رہا ہے تو یہ موڈ دکھا کے تو یہ ایسے بائیکرو لیویل کی چیزوں میں نہیں پڑتا ہے اس سے وہاں کے لوگوں کی تقدیر بدل دے اس اس روڈ دیں تو لوگ تاؤن کریں انشاءاللہ تاؤن کریں گے صحیح اور جتنی جلدی سے یہ کام ہوگا جتنا زیادہ تاؤن ہوگا لوگوں کا اتنی جلدی سے کام ہوگا اور جتنی جلدی سے یہ روڈ کمپلیٹ ہوگا یہ کنیکٹویٹی ہوگی تو اتنی جلدی ہی لوگوں کس کے فوائد پلنا شروع ہو جائیں گے صحیح بہت بہت شکریہ سپیکر صاحب جی ناظرین ہم نے کوشش کے جو کچھ خدشات آپ نے ظاہر کیے تھے ہماری اس حوالے سے بات ہوئی ہے پروجیکٹ ڈریکٹر صاحب سے بھی اور دگل ٹیکنیکل افراد سے بھی دیکھیں جو گلگت بلتستان میں جو ان کا کہنا تھا ہم نے جو آپ کے جتنے آپ کا غم و غصہ تھا جتنا ہمیں بھی تھا جو ہم نے دیکھا تھا تو بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو ابھی تک ہمیں نہیں پتا نہیں آپ کے سامنے ہیں ابھی ایک مصور نے ابھی اسکیچ جو ہے وہ ڈرا کیا ہے لیکن ابھی اس پہ بہت سارا کام باقی ہے اس پہ فینشنگ باقی ہے اس کے تکمیل تک بہت ساری چیزیں باقی ہیں تو جو آج کل جس کو بیس بنا کر سوشل میڈیا پہ آہ اس کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے ہم نے یہ سوال پروجیکٹ ڈریکٹر کے سامنے بھی رکھا ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ابھی جو اسفالٹ بیس ہے جیسے سپیکر صاحب نے بھی ڈیفائن کیا کہ یہ بن رہی ہے یہ ایک عوام کے لیے سہولت کے طور پر بنائے جس طرح آپ ہم سب رول رہے تھے کوئی مریض آ رہے تھے کوئی بیمار وغیرہ کسی کو گھر پہنچنا تھا جلدی میں تھے تو ہم سب سفر کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کیونکہ اسائش کے لیے ہم نے یہ ایک بیس بنائی ہے اس کے بعد جو ہے ابھی اس کے اوپر دوسری تیسری لیئر جو ہے وہ آنی ہے اور سائیڈوں پہ کام ہونا ہے فینشنگ ہے ایڈ دا اینڈ جو ہے وہ آپ ہم سے بات کریں اور اس حوالے سے جلد جو ہے وہ ہم ایک پوری سٹوری ان کی موجودگی میں سائیڈ پہ جا کے ہم آپ کے سامنے لے آئیں گے آپ تمام بہت شکریہ